اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہی جامعہ کلینک سے میں ڈکٹر اسما محمود ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر کون سے سپلیمنٹس جو ہیں وہ لینے چاہیے آج ہم بات کریں گے سپلیمنٹس کے بارے میں کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر جو حضرات ہیں وہ مجھے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کون سے سپلیمنٹس یوز کرنے تو اس کا جو سیدھا اور آسان جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر اگر آپ ہیں تو آپ کو کسی قسم کے کوئی سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ کا باڈی ویٹ جو ہے صرف آپ اپنے ویٹ لاز کے لیے یا باڈی ویٹ مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ کیٹو جینک ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے وہ نیوٹریشنلی فل ڈائیٹ ہے اور آپ کو نیوٹریشنلی کسی چیز کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے البتہ وہ حضرات جو کیٹو جینک ڈائیٹ کسی بیماری کے لیے فالو کر رہے ہیں جیسے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز یا پی سی او ایس یا اپی لیپسی یا کسی اور بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتا کر رہے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سپلیمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہو تو آج ہم جو ہے وہ سرسری طور پر دیکھیں گے کہ کون سے سپلیمنٹ جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں اور یوز کیے جا سکتے ہیں اور کن کن بیماریوں میں یوز کیے جا سکتے ہیں میں سیلف میڈیکیشن کے حق کے اندر نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون کون سے سپلیمنٹ کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے اگین پھر میں یہی کہوں گی کہ سب سے اچھا سپلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے پرو بائیٹکس ہیں کہ پرو بائیٹکس خاص طور پر ایپل سائیڈر وینگر اور ایپل سائیڈر وینگر جو ہے ہوم میڈ ہو وید مدر آف وینگر اگر آپ بزار سے لیتے ہیں تو اوپر یہ دیکھ لیں کہ وید مدر آف وینگر لکھا ہو اگر آپ ہم سے لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے بیٹھا ہوئے ہیں یہ بیسکلی مدر آف وینگر ہے یہ آپ کو ہوم میڈ ایپل سائیڈر وینگر یا ڈیٹ وینگر جو ہے یہ آرام سے آپ کو ہمارے کلینکس سے بھی مل جائے گا اور اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وید مدر آف وینگر ہو تو یہ اگر آپ پرو بائیٹکس جو اپنا ایپل سائیڈر وینگر ہے یا کیفر ہے یہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر رکھتے ہیں کنورٹ کر لیتے ہیں آپ کے ریکوائرڈ جو آپ کو جسم کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کی ایک تو میدے سے ابزورب کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو اتنی چیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کو ضرورت ہے تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کی ڈائیٹ کے اندر ایک پرو بائیٹک ایک جیسے کیفر ہے یا ایپل سائیڈر وینگر ہے یا فرمنٹڈ پکلز ہوتے ہیں یہ آپ کی ڈائیٹ میں ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے علاوہ جو ہے بہت جو فائدے مند چیز ہے وہ کارڈ لیور آئل ہے کارڈ لیور آئل جو ہوتا ہے وہ اومیگا تھری جو فیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں جو انٹی انفلمیٹری فیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں ان کا ایک بہت اچھا سورس اور نیچرل سورس ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وائٹیمن اے اور ڈی بھی ہوتا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر لیں یہ جو میں ابھی آپ کو برینڈ دکھاؤں گی اس میں سے کوئی بھی مجھے پیر نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں یہ ایزی لی اویلی بل ہیں اس لیے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو کیٹوجینک ڈائٹ کی اوپر جو حضرات ہیں اگر تو وہ گوشت کھا رہے ہیں ریڈ میٹ کھا رہے ہیں تو ان کو بی وائٹیمنز کی کمی نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر اگر وہ ساتھ پرو بائٹکس کیفر یا اپنا جو ہے اپل سائیڈر وینیگر جو ہے وہ لے رہے ہیں تو ان کو نہیں ہونی چاہیے لیکن بل فرض اگر کوئی کسی سپیسیفک وائٹیمنز کی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وائٹیمنز جو ہے ہم لے سکتے ہیں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بائٹن جو ہوتا ہے نا اس کی کمی اکثر ہوتی ہے اور جو کہ اس کی انڈیکیٹر بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ بال گر رہے ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ ناخون برٹل ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے لئے بائٹن لے جا سکتی ہے ایک میگا ڈوز وائٹیمن بی کی لینے کے حق میں میں اس لئے نہیں ہوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو کسی بھی بی وائٹیمن کی فل ڈوز جو ہے وہ نہیں ملتی ہے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر آپ کو سارے وائٹیمنز مل بھی جاتے ہیں تو وہ پورے نہیں ہوتے اگین سب سے اچھا سورس وائٹیمن بی کا آپ جو ہوگا وہ ریڈ میٹ ہوگا اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی جو ہے وہ اکثر خواتین میرے پاس آتی ہیں خواتین کے اندر وائٹیمن ڈی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کی کمی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ سکس ہنڈرڈ تھاؤزنڈ انٹرنیشنل یونٹ کا وائٹیمن ڈی ہے انٹراب ڈی جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ تھاؤزنڈ انٹرنیشنل یونٹ میں بھی آتے ہیں اور یہ پیا بھی جا سکتا ہے لگایا بھی جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور وائٹیمن ڈی کی کمی جو ہے وہ اسوسیٹڈ ہے جن کو ہڈیوں میں درد ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی آسٹیو پروسس وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے آئیوڈین آئیوڈین جو ہے وہ آپ نیچرل سورس یعنی کے کلپ سے بھی لے سکتے ہیں اگر پاکستان میں کلپ آویلیبل نہیں سی ویڈز آویلیبل نہیں ہے تو آپ کلپ کے کیپسولز بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس کی ڈوز جو ہے وہ پوری ہو آئیوڈین جو ہے وہ نا صرف یہ ہے کہ تھائرائیڈ کے لئے ضروری ہوتی ہے بلکہ آئیوڈین جو ہوتی ہے وہ ہر گلینڈ پینکریاس ہے یا آپ کا آوری ہے یا جن کو جیسے پی سی او ایس کا مسئلہ ہے ان کے لئے یہ ایک بہت اچھا اور سسٹا برینڈ جو پاکستان میں آویلیبل ہے وہ آئیوڈو کون کے نام سے ہے اور یہ ففٹی ایم جی کی الیمنٹل جو آئیوڈین جیسے ہیں یہ آپ کو مل جاتی ہے اور یہ خاص طور پر جو کہ پی سی او ایس جن کو ہے پرابلم ہے یا اللہ ماف کرے کوئیوٹرائن یا آوری کے اندر کوئی پرابلم ہے کوئی سسٹ ہے بریسٹ سسٹ ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ آئیوڈین سپلیمنٹیشن اور نہ صرف یہ کہ خواتین کے لئے بلکہ مرد حضرات کے لئے بھی آئیوڈین سپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح یہ ہے زنک زنک سٹریٹ جو ہے یہ اگر آپ زنک کسی بھی سالٹ میں آ سکتے زنک سٹریٹ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ان حضرات کو کہ جن کو ایک تو پی سویس ہو دوسرا جن کو نظر کا آنکھوں کا مسئلہ ہو کہ نظر کمزور ہو اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے سلینیم سلینیم جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے خاص طور پر ان حضرات کے لئے جن کو تھائرائیڈ کا جو ہے وہ ایشو ہے تو یہ ہو گئی سلینیم سلینیم اور یہ جب آپ سپلیمنٹس لیں تو دیکھ لیں ہر سپلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایکولی ایبزوربیبل نہیں ہوتا سلینیم جو ہوتا ہے اگر سٹریٹ یا میلی ایٹ کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ ایزیلی ایبزوربیبل ہوتا ہے بہرحال یہ جن کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے ان کے لئے بہت زیادہ جو ہے یہ فائدہ مند ہے اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو میرے پاس خواتین آتی ہیں پیسویس کے لئے یا یہ ہے کہ ایون جو نومل حضرات ویسے کیٹوجینک دائیٹ فالو کر رہے ہیں ان کے لئے مایو انیسیٹول مایو انیسیٹول جو ہوتا ہے یہ بیلیو کے نام سے جو ہے یہ اویلیبل ہے پاکستان میں تو یہ ہے کہ یہ اگر لیں تو اس کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ پیسویس کو پرگننسی کو سپورٹ کرتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ کا یہ جو بیلیو یا مایو انیسیٹول ہے یہ کیٹو فلو کے سمٹمز جو ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کر کے جو ہے نا آپ کے ایزیلی آپ کو یعنی کہ کیٹوسیس کے اندر اگر آپ کو انٹر ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ چند ایک سالٹس ہیں جو کہ ہم لاہوری نمک تو یوزیلی یوز کر تو یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ جو لوگ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیٹوچینک ڈائیٹ کے اوپر ان کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے نا پوٹیشیم کی وہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ان کو پوٹیشیم اگر تو وہ لے رہے ہیں اپنا نو کپ سیلڈ جو ہے تب تو ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی گولیاں یا اور ریڈیشن پوٹیشیم سپلیمنٹ لیں لیکن اگر وہ اپنے نو کپ جو سبزی ہے یا سیلڈ ہے نہیں لے رہے گرین لیفی وجٹیبلز نہیں لے رہے یا نہیں لے سکتے جیسے کہ میں پاس کچھ پیشنٹس ہیں جو ہوسٹ لائٹس ہیں جو کہ نہیں لے سکتے ہیں تو ان کو پھر یہ ہے کہ پوٹیشیم سالٹ جو سپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ لو سالٹ ہے یا اگر آپ کو لو سالٹ یا نو سالٹ نہیں ملتا تو نیو کے کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں بیسیکلی یہ لانگ ریلیز پوٹیشیم کلورائیڈ کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ بھی لی جا سکتی ہیں یہ پوٹیشیم کا سالٹ ہو گیا تو یہ بیسیکلی یہ آپ کا جو کھیٹوجینک ڈائٹ فالو کر رہے ہیں ان کو پوٹیشیم کے اس آلٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ پوٹیشیم کے نہیں لے رہے ہیں جو ہے ڈوز پوری نہیں لے رہے ہیں سبزیاں وغیرے انٹیک ان کی نوٹریشنلی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اچھا سپلیمنٹ جو آپ اپنے اس میں آئڈ کر سکتے ہیں وہ کو انزائم کیو ٹین ہے کو انزائم کیو ٹین جو ہے وہ بہت سارے جو ہوتے ہیں انزائمیٹک پات فیز ان کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ کیٹوجینک ڈائیٹ کے اوپر جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے ان کے ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ موبلائز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹس یوز ہوتے ہیں سب سے اچھا انٹی آکسیڈنٹ اور سب سے پورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ یہ بھی ہمارے کلینک سے بھی اویلیبل ہے اور اگر آپ باہر ہیں تو آپ ایمازون کے اوپر سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں ان فیکٹ یہ سارے سپریمنٹس جو ہیں یہ آپ کو ہمارے کلینک سے بھی مل جائیں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو ایمازون کے اوپر سے ایزیلی یہ آرڈر آپ کر سکتے ہیں یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف وہ حضرات جو پاکستان کے اندر ہیں اور یہ نیوٹری فیکٹر والے یہ آن لائن ڈیلیوری بھی کرتے ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ ان کے آرام سے سپریمنٹس آن لائن بھی آرڈر کروا سکتے ہیں تو یہ کہ یہ چاند ایک سپریمنٹس ہیں جو کچھ بیماریوں میں آپ کے فائدے مند ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سیلینیم یہ تھائرائیڈ کے جن کو پرابلم ہوتے ہیں ان پیشنٹس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح زنک جو ہے یہ پی سی او ایس کے پیشنٹس یہ ہیں جن کو آنکھ کی پرابلم ہے ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یعنی کہ یہ الغرز سپریمنٹس یہ ضروری نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم میں کوئی ڈیزیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نیسٹرلی سالٹس سے یا یہ ہے کہ جیسے پرو بائیٹک سی ایپل سائٹر وینگر ہے یا کیفر ہے یا ایون اگر آپ کا وائٹیمن ڈی کے جو سورسز ہیں اس سے آپ کا پورا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ یہ ہے کہ نیچرل سورس جو ہوتا ہے کسی بھی نیوٹرینٹ کا وہ بہرحال زیادہ بائیو ایبزوربیبل ہوتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ باڈی کے لیے ایزی ٹو ڈائیجسٹ اور ایزی ٹو میٹیبلائز ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سالٹس لیں کیونکہ سالٹس کے اندر بھی ہر سالٹس کی جو ہوتی ہے ایبزوربیبلیٹی وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں اور جج کر کے جو آپ کے لیے بہتر سپلیمنٹ ہو وہ لیں انشاءاللہ اور اگر پھر میں بار بار یہی کہوں گی کہ سب سے اچھا سپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا نیچرل آئلز ہیں جیسے کارڈ لیور آئل ہے یہ ایپل سائیڈر وینگر ہے یا یہ ہے کہ کلونجی کا تیل ہے یہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں رکھتے ہیں تو یہ ان چیزوں کی اوور ڈوزیج ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ یہ ایک بہتر جو ہوتا ہے وہ سپلیمنٹ اور نیوٹرینٹ کا سورس ہوتا ہے ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو یا اگر آپ کو اویلیبلیٹی کا مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ہمارے دیئے گے نمبر پر جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کو گھر میں بھی انشاءاللہ سپلائی کر دیں گے کیفر ایپل سائیڈر وینگر پرو بائیٹکس یا کسی قسم کے انٹی آکسیڈنٹس جو اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں یا یہ ہے کہ لینا چاہیں تو آپ ہمیں دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہیجامہ کلینک جو ہے وہ وزٹ کیجئے اور لائک کیجئے اسی طرح ہمارا ہماری ویب سائٹ ہیلنگ ہیجامہ کلینک ڈاٹ کام اس کو وزٹ کیجئے اللہ آپ کا حمیہ ناصر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ